موسیقی ہمارے ٹینرز دیتے ہیں تو اس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنا تعرف کراتے ہیں کسی چھوٹے سی ٹیننگ سیشن کے اندر بینگوں کے بڑے لوگ بیٹھے ہیں گروپ ہیڈز بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنے بتائیں گے کہ ہم فلانے ادارے سے پڑھیں گے میں نے لمس سے یہ کیا ہے میں نے آئی بی اے سے یہ کیا ہے اور میں نے یہ کیا ہے اور اٹھارہ سال کی بیس سال کی تعلیم تو میں ان سے کبھی کبھی کہتا ہوں اور سنتا ہوں ان سب سے میں کہتا ہوں کہ ایک ایک فرد مجھے سور فاتحہ سنائے ذرا سور فاتحہ کوئی بہت بڑا انچا سوال تو نہیں ہے نی یہ نماز کا لازمی جز ہے کوئی رکعات نماز کی اس کے بغیر نہیں ہوتی ہے ہر رکعات کی نماز کے اندر تو میں نے کہتا ہوں کہ اب میں سور فاتحہ اس میں مجھے بالکل کوئی حجاب نہیں ہوتا جو بھی ہوگو ایک طرف سے شروع کرتا ہوں سور فاتحہ سننا اور اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہتا ہوں کہ مجھے آج تک ٹریننگز دیتے ہوئے کتنے سال بیٹھ گئے آج تک مجھے یاد نہیں ہے کسی نے مجھے صحیح سور فاتحہ سنائی ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں ایسا نہیں ایک بھی یہ کیسی تعلیم ہے اس اٹھارہ سال کی تعلیم کے اندر ان سات آیتوں کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ سات آیتیں کوئی صحیح طریقے سے پڑھ لے اور جس کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوتی ہے تو یہ ہمارا خصور ہے آپ کا نہیں ہے یہ آپ کی پچھلی نسلوں کا خصور ہے کہ ہم اس کو انٹیگریٹ نہیں کر سکیں اس نظام کا حصہ ہونا چاہیئے تھا اس آرہ کا سارہ ضروری دین آپ کے پاس ہونا چاہیئے تھا حلال اور حرام کی ضروری باتیں آپ کو بحجر مسلمان پتا ہونے چاہیئے تھے آپ کیوں چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اندر مولی صاحب کی طرف دیکھنے کے اوپر مجبور آپ کو خود پتا ہونا چاہیئے تھا ہمیں تو یہ شوق بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ ہر چھوٹی بات ہم سے پوچھیں اور جیسے ہم کہیں آپ ویسے کریں ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے اور آپ کے پاس خود ایک شعور ہونا چاہیے اس کے لیے میں محترم وائش چانسل صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کا بندوبست اپنے طور پر ہونا چاہیے انسٹیوں کے اندر کوئی ایک ایسا کورس ہونا چاہیے جس میں بنیادی دینی تعلیمات ہر سٹوڈنٹ کے سامنے سے گزر جائیں ہماری بنی بھی اسلامیات بدقسمتی سے اس کو پورا نہیں کرتی اس ضرورت کو میں بھی اس لزام سے گزراؤں مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں نائنٹ اور ٹینٹ میں پڑھتا تھا تو ہماری اسلامیات کل بیالیس صفحات کی ہوتی تھی فورٹی ٹو پیجز اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹوئنٹی ون پیجز کلاس نائن میں اور ٹوئنٹی ون پیجز کلاس چن میں اس میں دس آیات ہوتی تھی دس حادیث ہوتی آپ کو یاد ہوگا اگر آپ میں سے جو میرے ہم عمر بیٹھے ہیں ارراشی والمرتشی قلاہما فی النار انما الامانو بن نیات یہ روایتیں میں اس زمانے کی یاد ہے ہم سکول میں پڑھتے ہیں رٹا لگاتے تھے انتحان کے لئے اور چند اخلاقیات کے اسباق ہوتے تھے سچ بولنا چاہیے امانت میں دیانت ہونے چاہیے یہ نہیں یہ چند آٹھ دس ٹوپکس یہ یہ اتنا دین تو ہماری زندگی کے لئے کفائت نہیں کرتا رہنمائی کرنے کے لئے کہ دس آیتیں مجھے آتی ہوں دس چھوٹی صورتیں آتی ہوں اور دس مجھے حدیثیں آدھے آدھے جملے والی آتی ہوں اور اخلاقیات پر مشتمل کچھ چند ایک ٹوپکس ہو اور یہ میرا کل دین ہوگا اور اسی نائیت کے اندر مجھے آج تک یاد ہے کہ میری فیزکس ساڑھے نو سو صفات کی تھی میری کیمیسٹری آٹھ سو نو سو صفات کی تھی میری بائیلوجی ہزار سے کم صفات کی تھی میرا میتمیٹکس چھ سات سو صفات کا تھا تو یہ علوم تو ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھے تھے اس زمانے کے اندر کہ اسلامیات ہم نے بیالی صفوں کی پڑھی تھی تو یہ ہم سے یہ ہمارے نظام کا سکم ہے اور ہمیں اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے میں خود فیڈل گورنمنٹ کی ایجوگیشن ریفارمز کمیٹی کے ممبر ہوں اور ہم اس ذمہ داری کو ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ ہماری نلائقی ہے ہم ابھی نئی نسلوں کو ایسا وہ کرکلم نہیں دے سکے جو ان کی دینی ضروریات پوری کرے اگر وہ دینی ضروریات پوری ہوتی تو آج معاشرے کے اندر آپ کو جو خلفشار نظر آ رہا ہے آج آپ کو جو انتشار نظر آ رہا ہے آج آپ کو مذہب کی جو ایکسپریٹیشن نظر آ رہی ہے آج اس کی جو غلط تشریح اور تعبیر نظر آ رہی ہے یہ اس جہالت سے پھوٹی ہے یہ سالی کی سالی اس کی ریکروٹنگ اس جہالت سے ہوئی ہے عام طور پر اگر اس پر صحیح معنوں کے اندر کام ہوا ہوتا اور اس کے اندر صحیح طریقے سے ہم نے اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کیا ہوتا تو آج ہمارے سامنے بالکل ایک اور معاشرے کا نقشہ ہوتا جس کو آج خواب میں تو سوچ سکتے لیکن حقیقت میں